بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر ایچو ایسی آر کی جانت سے آپ سب کو خوش آمدید آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر اور پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کا موازنہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ دونوں کو ایک دوسرے پر کیا فوقیت حاصل ہے تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں عام طور پر ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر ایسے کڈنسر ہوتے ہیں جن کو قدرتی ہوا یا پنکے کی ہوا کے مدد سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے جبکہ پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر ایسے کڈنسر ہوتے ہیں جن کو پانی کی مدد سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے بعد میں اس پانی کو بعض وقت ضائع کر دیا جاتا ہے اور بعض وقت کسی دوسرے سسٹم کے ذریعے یا کولنگ تاور کے ذریعے تھنڈا کر کے دوبارہ استعمال میں لائے جاتا ہے تو آئیے ان دونوں اقسام کام موازنہ کرتے ہیں ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر عام طور پر گھریلو ریفریجریشن ایر کنیشنگ یونٹوں میں اور چھوٹے کمرشل یونٹوں میں بکسرت استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ پانی سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر کا استعمال صرف کمرشل یونٹوں میں کیا جاتا ہے ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بہت سادہ ہوتے ہیں جبکہ وارٹر کول کڈنسر کی بناوٹ کافی پیچیدہ ہوتی ہے چونکہ ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر کی بناوٹ سادہ ہوتی ہے اس لیے اس قسم کے کڈنسر کی دیکھ بال بھی بہت آسان اور کم خرچ ہوتی ہے جبکہ وارٹر کول کڈنسر بناوٹ کے لحاظ سے مشکل ہوتے ہیں یا پیچیدہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کی دیکھ بھال بھی مشکل ہے اور ان کا خرچ بھی زیادہ ہے ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر چونکہ ہوا کے بہاؤ کی وجہ سے ٹھنڈا ہوتے ہیں اس لیے ان پر ہوا کا بہاؤ یقصہ نہیں رہتا اور نہ ہی ہوا کی تقسیم یقصہ مقدار میں ہوتی ہے جبکہ پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر یا ہواٹر کول کڈنسر میں پانی کی مقدار یقصہ رہتی ہے اور پانی کی تقسیم بھی ہر جگہ پہ برابر ہوتی ہے ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کم کپیسٹی کے یونٹس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جبکہ پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر زیادہ کپیسٹی کے یونٹس کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر میں بعض اوقات ہوا کی رفتار بڑھانے کے لیے پنکھے کا استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس قسم کے کڈنسر میں پنکھے کے چلنے کی وجہ سے کافی شور پیدا ہوتا ہے جبکہ پانی سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر میں شور پیدا نہیں ہوتا ہاں البتہ جن کڈنسر کے ساتھ بڑے پمپ استعمال کیے جاتے ہیں ان کڈنسر میں پمپ کے چلنے کی وجہ سے ایک ارتعاش اور شور پیدا ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ سسٹم الگ پلانٹ روم میں لگایا گیا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ شور ائر کنڈیشننگ سپیس میں محسوس نہیں ہوتا ہواں سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر کے ساتھ کوئی مخصوص پائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ پانی سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر کے ساتھ پانی کے بہاؤ کے لیے ایک مخصوص پائپنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں بعض وقت پانی کو ڈرین کرنے کے لیے ڈرین لائن لگانی پڑتی ہے یا پانی کو پمپ کے ساتھ جوڑ کے کولنگ ٹاور میں بھیجا جاتا ہے ہوا سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر کی بناوٹ سادہ اور آسان ہوتی ہے اس لیے ان کی کپیسٹی میں رد و بدل کرنا بھی ممکن ہوتا ہے یعنی کہ اگر کسی وقت ہمیں کڈنسر کی کپیسٹی بڑھانی پڑے تو ہم اس کے ساتھ اضافی کڈنسر لگا کر کپیسٹی بڑھا سکتے ہیں جبکہ پانی سے تھنڈا ہونے والے کڈنسر کی کپیسٹی میں رد و بدل کرنا یا اس کو بڑھانا ممکن نہیں ہوتا ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر چونکہ صرف ہوا کے بہاؤں سے ٹھنڈا ہوتے ہیں اس وجہ سے اس قسم کے کڈنسر میں تبادلہ حرارت کی صلاحیت کم ہوتی ہے کیونکہ ہوا ایک مخصوص درجہ حرارت تک حرارت ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کر سکتی ہے جبکہ پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کی تبادلہ حرارت کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس قسم کے کڈنسر میں ہوا کی نسبت زیادہ کم درجہ حرارت حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کی مینٹینس اور دیکھ بال بہت آسان ہے اس کے علاوہ اس قسم کے کڈنسر کو زنگ نہیں لگتا لہٰذا یہ دیر پا ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک خراب ہوئے بغیر چلتے ہیں جبکہ پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کی مینٹینس اور دیکھ بال مشکل اور زیادہ خرچ والا کام ہے اس کے علاوہ پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر میں زنگ لگ جاتا ہے کیونکہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے جب پانی اور آکسیجن کا ملاب لوہے یا دوسری دھاتی شیٹ سے ساتھ ہوتا ہے تو وہ لوہے کو زنگ لگانے کا باعث بنتا ہے ایر کول کڈنسر میں چونکہ ہوا کم قیمت اور آسانی سے دستیاب ہوتی ہے اس لیے ہوا کو زائع کرنا یا اس ہوا کو دوبارہ استعمال کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جبکہ پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر میں استعمال شدہ پانی کو زائع کرنا یا دوبارہ قابل استعمال بنانا کافی مشکل کام ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ کڈنسر کافی پیچیدہ اور مشکل ہوتے ہیں ایر کول کڈنسر میں ہوا کے بہاؤ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہوا کو بہ آسانی کسی جگہ سے بھی حاصل کر کے خارج کیا جا سکتا ہے جبکہ پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر میں پانی کے بہاؤ کے لیے ایک الگ سسٹم لگانا پڑتا ہے جو پانی کو اس کے منبع سے اس کے سورس سے حاصل کرتا ہے اس کے بعد کڈنسر میں بھیجتا ہے کڈنسر کو ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر اس پانی کو زائع کیا جاتا ہے اس کے لیے مکمل ڈرینڈ سسٹم لگا جاتا ہے یا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کولنگ ٹاور کی طرف بھیجا جاتا ہے اور اس کے لیے پمپ انسٹال کیا جاتے ہیں یہ مکمل سسٹم لگا کر وارٹر کول کڈنسر سے کام لیا جاتا ہے تو یہ وہ چند خصوصیات تھی جو دونوں اقسام کے کڈنسر میں ہٹائی جاتی ہیں اگر ہم اخراجات کے لحاظ سے بات کریں تو ہوا سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر بہتر معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر ہم سسٹم کی کارکردگی کو دیکھیں تو پانی سے ٹھنڈا ہونے والے کڈنسر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن دونوں اقسام کے کڈنسر اپنی جگہ اپنی افادیت رکھتے ہیں اس لیے ہم دونوں اقسام کے کڈنسر کو ان کی ضرورت اور سسٹم ڈیزائن کے مطابق استعمال کرتے ہیں